موسیقی آج ہم سیکھیں گے گریبہ سنجارن سبیدہ جنک آسن میں بیٹھ جائیں سواس لیتے ہوئے دھیرے دھیرے سر کو پیچھے کی اور جھکائیں سواس چھوڑتے ہوئے آگے کی اور جھکائیں چھڑی کو بکش سے سپرش کرائیں پر جور نہ لگائیں اس کا دس پار ابھیاز کریں سواس چھوڑتے ہوئے سر کو آگے سواس لیتے ہوئے سر کو پیچھے کی اور جھکائیں ریر سیدھا ہاتھ گھٹنوں کے اوپر آنکھیں بند دھیان گردن کی گتی پر اور سواس کے اوپر یہ تھا چرن ایک چرن دو سواس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے سر کو دہینی اور جھکائیں سواس لیتے ہوئے سر کو اوپر اٹھائیں سواس چھوڑتے ہوئے بائیں اور جھکائیں کندھی کو اوپر بینا اٹھائیں کان کو کندھی سے سپرش کرانے کی کوشش کریں زیادہ جور نہ لگائیں ابھیاز کے دوران کندھا ڈھیلا ایر سیدھا آنکھیں بند ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رہیں گے سجکتہ سواس اور گردن کی گتی ویدھی اور کھچاؤں کے اوپر اس کا دس بار ابھیاز کریں یا تھا چرن دو تیسرا چرن سواس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے سر کو دہینی اور موڑے سواس لیتے ہوئے سامنے لائیں سواس چھوڑتے ہوئے بائیں اور موڑے سواس لیتے ہوئے سامنے موڑتے سامنے تھوڑی کندھے کے سیدھ میں رکھیں زیادہ جور نہ لگائیں دونوں اور دس دس بار ابھیاز کریں ابھیاز کے دوران ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ریڑ سیدھا آنکھیں بند سجکتہ سواس اور گردن کے گتی ویدھی پر یہا تھا تیسرا چرن زرنچار گردن کو نیچے لاتے ہوئے سواس لیتے ہوئے گردن کو اوپر کی اور لیں چھوڑتے ہوئے نیچے کی اور لائیں سواس لیتے ہوئے اوپر چھوڑتے ہوئے نیچے دونوں دشاؤں سے دس دس بار اس کا ابھیاز کریں یا آسن گردن اور کندھوں کے آس پاس کے تناو بھاریپن اور کڑے پن کو دور کرتے ہیں وزرگ ویقتی اچھ رکت چاپ نمنا رکت چاپ بڑھے ہوئے سروائیکل سپونڈلائسز کے روگیوں کو گردن کے ان چاروں ابھیاز نہیں کرنا چاہیے سروائیکل سپونڈلائسز کے روگی گردن کو آگے جھکانے والے ابھیاز بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ تھا چوتھا چرن